بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے غلام حیل دن آپ ہیں مبائل پر دوستو کیا آپ کا سمارٹ فون بھی ہو چکا ہے سلو یا پھر آپ بھی طرح طرح کے کلین ماسٹر یا انٹی وائرسز یوز کر رہے ہیں اپنے سمارٹ فون کو کلین کرنے کے لیے تو دوستو اس ویڈیو کو آگے تک دیکھتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ انٹی وائرسز کسی کام کے نہیں ہوتے نہ کلین ماسٹر آپ کے سمارٹ فون کو کلین کرتا ہے بلکہ ایک بہت ہی اچھا فیو مبچر ہوتا ہے آپ کے سمارٹ فون میں ہی وہ اس کو یوز کر کے آپ اپنے سمارٹ فون کو کلین کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لاچ تک دیکھے گا کہیں سے سکپ مت کیجئے گا تو چلی شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل موبائل پر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دھوالیں تاکہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ان کلین مارسٹرز کی جو آپ اپنے سمارٹ فون میں انسٹال کرتے ہیں یا پھر کوئی انٹی وائلس آپ اپنے سمارٹ فون میں انسٹال کرتے ہیں تو وہ کسی کام کے ہی نہیں ہوتے وہ آپ کے سمارٹ فون میں کچھ بھی ایسا نہیں کلین کرتے تو آپ کو جسٹ وہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ان کی بنی بنی یہ کہانی ہوتی ہے وہ خود سے ہی وہ فائلیں جنرلیٹ کرتے ہیں اور بعد میں ان کو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اتنا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا جو جنک فائلز ہیں ان کو ہم ڈلیڈ کر رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ جنک فائلز آپ کے سمارٹ فون میں ہی رہ جاتی ہیں تو یہاں پہ بہت اچھا ایک فیوچر ہے میں سامسنگ یوز کر رہا ہوں تو آپ کے پاس بھی یہی امید کرتا ہوں کہ یہ اپشن شو ہو جائے گا تو دوستو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا اپشن ہے جس کو یوز کر کے ہم جو ہے اپنے اس جنک فائلز کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر تک سکرین پہ شو ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہے موائل کا جو سکرین ریکوڈ ہو رہی ہے وہ آپ کو سکرین پہ شو ہو رہی ہے یہاں پہ میں آپ کا بتاتا ہوں آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جیسے ہی آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو لاسٹھ پہ ایک آپشن مل جاتا ہےíciaogenز کا آپ نے یہاں پہ سٹوڑیج پہ کلک کرنا ہے تو جیسی اپ سٹوڑیج پہ کلک کریں گے وہ نیکس سٹیپ پہ آپ کے سامنے آ چکا ہے یہاں پہ انٹرنل سٹوریج ہے اور ایس ڈی گارڈ ہے یہاں پہ آپ نے ایس ڈی گارڈ کو نہیں چھیڑنا آپ نے انٹرنل سٹوریج پہ کلک کرنا ہے تو جیسی آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتی ہیں کلکولیشن ابھی جاری ہے جیسی کلکولیشن ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیشت ڈیٹا جہاں پہ نیچے سیکنڈ لاسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہی ڈیٹا ہے جس کو ہم ریموو کریں گے اور آپ کا ہے جو وہ سمارٹ پون بہت حد تک سکیور ہو جائے گا تیز ہو جائے گا جنگ فائلز دلیڈ ہو چکے ہوگی یہاں پہ وہ مجھ کو بتا رہا ہے کہ 855 MB جو ہے وہ آپ کے کیشت ڈیٹا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ جنگ فائلز ہو سکتی ہیں آپ کے امٹی فولڈرز ہو سکتے ہیں جو ویب سائٹ آپ وزر کرتے ہیں وہاں پہ وہ کچھ ڈیٹا ہون ویب سائٹ کا ہوتا ہے وہ آپ کے سمارٹ پون میں سٹور ہو جاتا ہے جو آپ کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اسی option کو use کرتے ہوئے آپ اس ڈیٹا کو remove کر سکتے ہیں یہاں سے پوچھ رہا ہے کہ delete کر دیں اس ڈیٹا کو آپ نے بے فکر ہوگا delete کر دینا ہے یہاں پہ آپ کا کوئی بھی personal data delete نہیں ہوگا یہ جسٹ وہی فائلز ہوں گی جو وہ delete ہوں گی تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ delete ہوتا ہے یہاں پہ ابھی ہو رہا ہے calculation دوبارہ میں نے back گیا تھا اور دوبارہ back جا کے پھر آیا اور یہاں پہ اوپر ہمیں شو ہو رہا ہے کہ امید ہے کہ وہ data ہمارا delete ہو چکا ہوا تو یہاں پہ calculation ہو رہی ہے تو ابھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ دیکھیں 0.001 ہے یہاں پہ اب ہمارا cache list data ہے جو وہ کچھ بھی نہیں رہا اسی option کو use کر کے آپ وہ اپنے سمارٹ فون کے data کو ایسے junk files جو empty folders ہوتے ہیں جو website پہ آپ جاتے ہیں visit کرتے ہیں وہاں سے کچھ data آپ کے سمارٹ فون میں store ہو جاتا ہے وہ صرف viruses ہوتی ہے وہ ہی آپ اسی یہاں سے delete کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی clean master use مت کیجی میں بھی پہلے کرتا تھا لیکن اب میں نہیں کر رہا ہوں تو یہاں پہ ایک اور option کا میں آپ کو بتا دوں میں نے پہلے بھی اس option کا بتایا ہوا ہے just آپ ویسے ہی setting میں آئیں گے setting میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ smart manager آپ کو نظر آ رہا ہے screen پہ آپ setting میں آنے کے بعد smart manager میں جائیں گے smart manager میں جیسی آپ جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں battery ہے storage ہے ram ہے اور device security ہے یہاں پہ آپ نیچے آپ کو clean all کا option نظر آ رہا ہے اگر آپ clean all پہ click کریں گے تو آپ کا سبھی data ہے جو وہ clean lid ہو جائے گا internal storage ہو سکتا ہے sd car ہو سکتا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو نہیں کرنا آپ ریم کو clean کرنا چاہتے ہیں آپ نے ریم پہ click کرنا ہے جیسی آپ ریم پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ setting جو ہے وہ back پہ چل رہی ہے اگر آپ end ڈال پہ کریں گے تو یہ بھی back پہ file ہیں یہ جو back پہ file چل رہی ہے وہ سبھی آپ کی ram سے ہٹ جائیں گے اور آپ کی ram اس کو allow کریں تو یہاں پہ ہم اس کو allow نہیں کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے story کی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چیکنگ کر رہا ہوں کیونکہ سمارٹ فون بہت زیادہ جیٹا ہے جس کی وجہ سے سمارٹ فون بھی تھوڑے سی دیر لگاتا ہے تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی سکتے ہیں ڈیٹیل اوپر آپ کو نظر آرہ ہے نیچے بھی ڈیٹیل نظر آرہ ہے لیکن آپ اس کو نہ بھی چھڑھ نہیں ہے لیکن آپ آج جاتے واپس سکیورٹی پہ آپ نے جانا یہاں پہ کلک کر کرنے کے بعد آپ نے سکین دیوائیس پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کی ڈیوائیس ہے وہ سکین ہو سٹارٹ ہو جی کی ویسے ہی جیسے آپ کوئی بھی کلین ماسٹر یا کوئی ایسی اپلکیشن ڈال 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 سکین کرنے لیکن وہ بھی نہیں ٹرس ٹی یہ ٹرس ٹی جو میں نے آپ کو بتانی تھی تو اس کو یوز کرنے کے بات آپ دیکھیں کہ آپ سمارٹ فون کافی ہاتھ تک تیز ہو جائے گا تو آپ اپنے سمارٹ فون کو کافی ہاتھ تک پہلے سے بہتر پائیں دوستو میں امید کرتا اللہ بھی سمارٹ یاد رکی گرا